سیدنا ابو موسیٰ علیہ رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھیوں کو ایک نماز پڑھائی جماعت میں سے ایک آدمی نے بیٹھتے وقت کہا نماز کو نیکی اور پاکیزگی کے ساتھ ملا دیا گیا ہے جب سیدنا ابو موسیٰ علیہ رضی اللہ عنہ نے نماز مکمل کی تو لوگوں پر متوجہ ہوئے اور کہا فلا فلا بات کس نے کہی ہے لوگ خاموش رہے ابو عبد الرحمن نے کہا میرے باپ نے کہا الرما کے معنی خاموشی کہیں تو انہوں نے حتان بن عبداللہ سے کہا اے حتان شاید تو نے ہی یہ بات کہی ہو انہوں نے جوابا کہا اللہ کے قسم میں نے یہ بات نہیں کہی ہاں مجھے یہ ڈر ضرور تھا کہ آپ مجھے ڈانٹیں گے اتنے میں ایک آدمی نے کہا میں نے یہ کلمہ کہا تھا اور میرا ارادہ تو خیر و بھلائی کا ہی تھا سیدنا ابو موسیٰ علیہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تمہیں علم نہیں کہ تم اپنی نماز میں کیا کہتے رہتے ہو بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا جس میں ہمیں دین کے معاملات کی تعلیم دی اور نماز کا طریقہ واضح کیا آپ نے فرمایا اپنی صفوں کو سیدھا کیا کرو جسے زیادہ قرآن مجید یاد ہو وہ امامت کروائے پس جب وہ تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو اور جب وہ ولد دعا لین کہے تو تم آمین کہو اللہ تعالیٰ تمہاری دعا قبول فرمائیں گے پھر جب امام تکبیر کہے اور رکو کرے تو تم تکبیر کہو اور رکو کرو پس بے شک امام تم سے پہلے رکو کرتا ہے اور تم سے پہلے رکو سے سر اٹھاتا ہے یہ امام کا پہلے جانا تمہارا تاخیر سے اٹھنے کے بدلے ہے جب وہ سمی اللہ لمن حمدہ کہے تو تم ربنا لک الحمد کہو اللہ تمہاری بات سنے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کی زبان پر سمی اللہ لمن حمدہ فرمایا ہے اور جب امام تکبیر کہہ کر سیدھا کرے تو تم تکبیر کہہ کر سیدھا کرو پس بے شک امام تم سے پہلے سیدھا کرتا ہے اور تم سے پہلے اٹھتا ہے یہ اس کا پہلے جانا تمہارے اس تاخیر سے اٹھنے کے بدلے میں ہے جب نمازی قادے میں ہو تو وہ سب سے پہلے یہ کہے تمام قولی مالی اور بدنی عبادتیں صرف اللہ کے لیے ہیں اے نبی آپ پر سلامتی اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہوں ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر بھی سلامتی ہو میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہے حدیث نمبر پچیس سو پچانوے محسنت احمد سیدہ ابو حررہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام صرف اس لیے ہوتا ہے کہ اس کی اختدا کی جائے اس لیے تم اس پر اختلاف نہ کیا کرو جب وہ تقبیر کہلے تو تم تقبیر کہو اور تم اس فقط تک تقبیر نہ کہو جب تک وہ تقبیر نہ کہلے اسی طرح جب وہ رکو کرے تو تم رکو کرو اور تم اس فقط تک رکو نہ کرو جب تک وہ رکو نہ کرے جب وہ سمی اللہ لمن حمدہ کہے تو تم ربنا ولک الحمد کہو ایک روایت میں اللہم ربنا لک الحمد اور ایک میں ربنا لک الحمد ہے جب امام سجدہ کرے تو تم سجدہ کرو اور اس کے سجدہ کرنے سے پہلے سجدہ نہ کرو اور اگر وہ بیٹھ کر نماز پڑھے تو تم بھی بیٹھ کر نماز پڑھو حدیث نمبر پچھس سو چھانوے مسنت احمد سیدنا براہ بن عاظب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکو سے سر اٹھاتے تو اس وقت تک ہم میں سے کوئی بھی سجدہ کے لیے اپنی کمر کو ٹیڑھا نہ کرتا جب تک آپ سجدہ میں نہ چلے جاتے پھر ہم سجدہ کرتے تھے حدیث نمبر پچھس سو ستانوے مسنت احمد سیدنا بہرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ابو القاسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا جو شخص اپنا سر اٹھا لیتا ہے جبکہ امام سیدے کی حالت میں ہوتا ہے اس بات سے نہیں ڈرتا کہ اللہ تعالیٰ اس کے سر کو گدھے کے سر میں تبدیل کر دے حدیث نمبر چھبیس سو مسنت احمد دوسری سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص امام کے ساتھ نماز پڑھتا ہے لیکن اس سے پہلے اپنا سر اٹھا لیتا ہے کیا وہ اس بات سے بے خوف ہو گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی سورت کو گدھے کی سورت میں تبدیل کر دے حدیث نمبر چھبیس سو ایک مسنت احمد سیدنا معاویہ بن نبی سفیان رضی اللہ عنہوں سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رکو سجود میں مجھ سے آگے نہ بڑھو اگر میں رکو کرتے وقت تم سے آگے بڑھتا ہوں تو تم مجھے پالو گے جب میں اٹھوں گا اسی طرح اگر میں سجدے میں تم سے آگے بڑھ جاتا ہوں تو تم مجھے پالو گے جب میں اٹھوں گا بے شک اب میں بڑی عمر والا ہو گیا ہوں حدیث نمبر چھبیس سو دو مسنت احمد عبداللہ بن یزید انساری نے اپنے خدبے میں کہا سیدنا برہ بن عاظم رضی اللہ عنہوں نے ہمیں خبر دی اور وہ جھوٹے نہیں ہیں یعنی سچے ہیں کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکو سے سر اٹھاتے تو وہ سب صحابہ کھڑے رہتے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے پھر وہ سجدے میں جاتے حدیث نمبر چھبیس سو تین مسنت احمد سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہوں سے روایت ہے کہ سیدنا معاظ بن جبل رضی اللہ عنہوں پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز عشاء پڑھتے پھر وہ اپنی قوم کے پاس جاتے اور ان کو عشاء پڑھاتے تھے حدیث نمبر چھبیس سو چار مسنت احمد سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ عنہوں کہتے ہیں میں فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا آپ نے مکہ میں ٹھارہ دن قیام کیا آپ اس موقع پر دو رکعت یعنی قصر نماز ہی ادا کرتے رہے اور آپ شہر والوں میں مقیم لوگوں کو فرماتے تھے تم چار رکعتیں پڑھ دیا کرو کیونکہ ہم مسافر ہیں حدیث نمبر چھبیس سو پانچ مسنت احمد سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ عنہوں کہتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ذات السلاسل والے سال بھیجا تو سخت سردی والی رات کو مجھے احتلام ہو گیا مجھے یہ خطرہ تھا کہ اگر میں نے غسل کیا تو مر جاؤں گا اس لئے میں نے تیمم کیا اور اپنے ساتھیوں کو نماز فجر پڑھائی جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو میں نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلائی آپ نے فرمایا اے عمر تو نے اپنے ساتھیوں کو جنابت کی حالت میں ہی نماز پڑھا دی میں نے کہا جی ہاں اے اللہ کے رسول مجھے احتلام ہو گیا تھا اور سخت سردی والی رات تھی مجھے یہ ڈر ہونے لگا کہ اگر میں نے غسل کیا تو مر جاؤں گا جبکہ مجھے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان بھی یاد آ رہا تھا اپنے آپ کو قتل نہ کرو بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہمیشہ سے بہت رحم کرنے والا ہے اس لئے میں نے تیم کر کے نماز پڑھا دی یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا اٹھے اور کچھ نہ کہا حدیث نمبر چھبے سو چھے مسنت احمد سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے حجرے میں نماز پڑھی اور لوگ حجرے کے پیچھے سے آپ کی اقتدا کرتے ہوئے آپ کی نماز کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے حدیث نمبر چھبے سو سات مسنت احمد سیدہ عائشہ بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات حجرے میں نماز پڑھی کچھ لوگ آئے اور انہوں نے بھی آپ کی نماز کے ساتھ نماز پڑھنا شروع کر دی آپ نے نماز میں تخفیف کر دی اور پھر گھر میں داخل ہو گئے وہاں آپ نے طویل نماز پڑھی پھر آپ نکلے اور ان کو ہلکی سی نماز پڑھائی اور آپ کئی مرتبہ لوٹے ہر دفعہ نماز پڑھی جب صبح ہوئی تو صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول آپ نے نماز پڑھی تھی اور ہم یہ پسند کر رہے تھے کہ آپ نماز کو لمبا کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحقیق میں تمہارے مکان اور تمہاری اس حالت کو جان گیا تھا اور میں نے جان بوجھ کر یہ کام کیا تھا حدیث نمبر چھبے سو آٹھ مسنت احمد سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن صحابہ کی ایک جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی ہوئی تھی آپ ان پر متوجہ ہوئے اور فرمایا لوگوں کیا تم جانتے نہیں کہ بے شک میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں انہوں نے کہا کیوں نہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جانتے نہیں کہ اللہ نے اپنی کتاب میں یہ حکم نازل کیا ہے جس نے میری اطاعت کی پس اس نے اللہ کی اطاعت کی انہوں نے کہا کیوں نہیں اے اللہ کے رسول ہم گواہی دیتے ہیں کہ جس نے آپ کی اطاعت کی پس اس نے اللہ کی اطاعت کی اور آپ کی اطاعت کرنا اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے سے ہے آپ نے فرمایا بے شک اللہ کی اطاعت سے ہے کہ تم میری اطاعت کرو اور میری اطاعت سے ہے کہ تم اپنے اماموں کی اطاعت کرو اپنے اماموں کی اقتدا کرو اگر وہ بیٹھ کر نماز پڑھیں تو تم بھی بیٹھ کر نماز پڑھا کرو حدیث نمبر 269 مسنت احمد سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے اس لئے ہم نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی جبکہ آپ بیٹھے ہوئے تھے اور لوگوں کو سنانے کے لئے سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ تکبیر کہہ رہے تھے جب آپ نے ہماری طرف توجہ کی تو ہمیں کھڑا پا کر ہماری طرف اشارہ کیا کہ ہم بیٹھ جائیں پس ہم نے بیٹھ کر نماز ادا کی جب آپ نماز سے فارے ہوئے تو فرمایا قریب تھا کہ تم وہ کام کرو جو فارسی اور رومی کرتے ہیں وہ اس طرح کہ ان کے بادشاہ بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ ان کے پاس کھڑے ہوتے ہیں سو تم ایسا نہ کیا کرو اور اپنے اماموں کی اقتدا کیا کرو اگر وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھیں تو تم بھی کھڑے ہو کر نماز پڑھا کرو اور اگر وہ بیٹھ کر نماز پڑھیں تو تم بھی بیٹھ کر پڑھو حدیث نمبر چھبیس سو دس مسنت احمد سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس بیماری میں وفات پا گئے تھے اس میں فرمایا ابو بکر کو حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا ابو بکر بڑے نرم دل اور جلد رونے والے آدمی ہیں جب وہ آپ کی جگہ کھڑے ہوں گے تو ان پر رقت تاری ہو جائے گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم بھی یوسف رضی اللہ عنہ مجمعین کی صاحبات ہو ابو بکر کو حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے پھر سیدہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھائی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پیچھے بیٹھ کر نماز پڑھائی حدیث نمبر 2611 مسنت احمد سیدہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں دو خسلتیں ہیں میں ان دونوں کے بارے میں لوگوں میں سے کسی سے سوال نہیں کروں گا کیونکہ میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دونوں کام کرتے ہوئے دیکھا ہے نمبر ایک امام کا اپنی رعایہ میں سے کسی آدمی کے پیچھے نماز پڑھنا تحقیق میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی اقتداء میں نماز فجر کی ایک رکت پڑھی اور نمبر دو آدمی کا اپنے موضوں پر مساہ کرنا تحقیق میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو موضوں پر مساہ کرتے دیکھا ہے حدیث نمبر چھبیس سو بارہ مسنت احمد سیدنا مغیر بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے یہ بھی روایت ہے جبکہ ان سے سوال کیا گیا کہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے علاوہ اپنی امت میں سے کسی اور کے پیچھے نماز پڑھی ہے انہوں نے کہا جی ہاں ہم سفر میں تھے پھر لمبی حدیث بیان کی جس میں آپ کے وضو کا طریقہ بھی بیان کیا پھر انہوں نے کہا جب ہم لوگوں کے پاس پہنچے تو نماز کھڑی کی جا چکی تھی اور سیدنا عبدالرحمن بنوف رضی اللہ عنہ ان کو امامت کروا رہے تھے اور ایک رکعت پڑھا چکے تھے میں ان کو یہ بتلانے کے لیے آگے ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ چکے ہیں لیکن آپ نے مجھے منع کر دیا پھر ہم نے ایک رکعت ان کے ساتھ پڑھی اور جو رہ گئی تھی اس کو بعد میں ادا کر لیا حدیث نمبر چھبے سو تیرہ مسنت احمد سیدنا عبدالرحمن بنوف رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے نبی کریم قضاء حاجت کے لیے چلے گئے ادھر نماز کا وقت ہو گیا صحابہ نے نماز کھڑی کر دی اور عبدالرحمن بنوف رضی اللہ عنہ کو امامت کے لیے آگے کر دیا جب نبی کریم تشریف لائے تو آپ نے ان کی اقتداء میں لوگوں کے ساتھ ایک رکعت پڑھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا تو فرمایا تحقیق تم درستگی کو پہنچے ہو اور تم نے اچھا کیا ہے حدیث نمبر چھبی سو چودہ مسند احمد